بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ تسبیح جو فجر کی نماز کے بعد سو بار پڑھ لے اللہ اس کی سو حاجتیں اسی وقت پوری کرتے ہیں تو ناظرین فجر کی امیت جانے کے لیے یہ ایک حدیثی کافی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو لوگ خود کو گسید گسید کر مسجد ملائیں یوں دو ساری نمازیں انتہائی امیت و فضیلت کی عامل ہیں لیکن فجر اور اثر دو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاقید کی گئی ہے اس کی مطلب وجوہات ہیں ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چون کے نوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں اثر کا وقت کاروبار میں مشہولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے تو نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو تر کرنا پڑتے ہیں اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے اوبارہ گئے فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے اس لیے کہ اس میں السلاة و حیر و منن نوم یعنی نماز نیند سے بہتر ایک اضافہ ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر اوبارہ جائے اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی حادتر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو حدیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئے اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو تر کر کے پہام موزن سن کر مسجد چلے آتے ہیں عام طور پر سے جو لوگ پبنی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کتائی کر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے پہلو تہیئے تمہاری شریعت میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا اغزلے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکھتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ جو شاست بھی صبح و شام سبحان اللہ وآلہ 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 پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاست بھی سبحان اللہ وآلہ 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 ایک دن میں سو مطبہ پڑھے تو اس کے سہیرہ گناہ مٹا دیا جائیں گے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو صبح کے وقت جو بندہ یہ تسبیح سو بار پڑھتے ہیں اللہ اس کی سو حاجتیں پوری کرتے ہیں سو پرشانیاں دور کرتے ہیں اللہ اس کے رزق مال دولت میں اضافہ کرتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں کیونکہ صبح کے وقت یہ سب سے بہترین اور افضل تسبیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ دو کلمیں ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے امال کے ترازوں میں بہت وزنی ہے تو وہ دو کلمیں ہیں سبحان اللہ وآلہ حمدی ہی سبحان اللہ العظیم تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ